جے پیدے محمد پیارا نہ ہوندہ خدا دی خدایدہ نظارا نہ ہوندہ کو فرد حنیرچ اسیرل ونیایا جے نوری چمک والا تارا نہ ہوندہ ارشاد فرشاد چانوین لاندہ جے سونی انگل دا اشارہ نہ ہوندہ سہاد آسف لبناوی کوئی نا جے سونے نبی دا سہارہ نہ ہوندہ ماشاہ انعبدہو وانو سلی وانو سلیم علی رسولِ قریب اما باب قوم اللہ من الشیطان الرجیم سلی اللہ الرحمن الرحیم قد انظل اللہ علیکم ذکر الرسول ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی اللہ علی وصلمو تصویم میرے مصحط واجب الہترام علماء نیوکتار مہتز مہمانان کرامی بانیانِ محفل سامینِ محفل آجدہ سالانہ محفت پرائے دیماؤن سرام بارگاہِ امام علمبیہ نبی علمبیہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سامینِ محفل نظرانِ عقید اشکرن باستے میرادرِ طریقت محمد اسماعیل مغل دے مکان تے سالانہ محفلِ میدہ کی نکات پذیر اور ساڑے بڑے بڑے فاضل علماء حضرتِ اللامہ فقرالصادات اللامہ سید محمد ابو بکر شاہ صاحب حضرتِ اللامہ محمد رفیق انجن صاحب اور ساڑے مہمان آنے کرامی پہکرِ اخلاص امال خضرِ یا تاوان صاحب جوزی محمد فیاد جیمہ صاحب یا محمد سرور صاحب محمد فاروق حلمہ صاحب راجہ صادق صاحب سبھی عباب سال بعد وصیح حضور دے ذکر دے حوالے نا محمد اسماعیل پہ کھا ٹکٹھے ہو نیا حضور دے سنا خانہ نے اپنے دل کو سوزدان پارگائے حضور دے حضور دے میں قرآن مجید قرآن رشید تو اللہ تعالیٰ ارشادِ قرآن جسے پھر اللہ فرما جائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی ذکر یا کھے اکیم صلاح نماز قائم کرو واسطے میرے ذکر دے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نہ تلاوت کردے نہ عبادت کردے اگر کردے اللہ تعالیٰ فرماندہ سونے ہی تیرہ ذکریں یہ اللہ تعالیٰ میری عادتیں بچھو میرا ہوگا اللہ تعالیٰ کہ ہر ذکر ایک وقت رکھ دائے ہر عمل رکھ دائے حاج سال اکوالی ساڑے ملک رجال صاحب ترئی نومبر میں اس خرم پاک جا رہے ہیں کئی ہوا میٹھیں نے ہو کے آئے نہیں حاج صرف ایک دن نے نو زر حاج ہوگا باقی دن جو ترنجہ دن حاج نہیں ہو سکتا حاج واسطے فقط نو زر حاج مکر رہے ہیں لیکن حاج کھاتے بھی نہیں صرف عرفات ہوتا عرفات کچھ بھی ایک وقت دی کہہ دیں کہ سورج چڑ جائے سورج دن طلوع تو پہلے عرفات ہی نہیں داخل ہو سکتا اور جب تک سورج بپے نہیں ازان مغرب نہ ہوئے عرفات چھوڑ نہیں سکتا یعنی ایک چاند گھڑتے ہیں دا مخصوص لمحے جڑا صرف نو زر حاج ہوئے ہیں اللہ اکبر تین سو چورنجہ دن اس میدان بھی کوئی اہمیت نہیں کوئی حیثیت نہیں صرف ایک دن سورج چرنطوباد تین سورج کے قربان پر اس طرح قربانی کا مل ہے لیکن سارا سال نہیں اُسن دی دس بیارہ بارہ تین سو مبنجہ دن تین سو مبنجہ دن پھر فجر ہوگئے گئے فجر پڑھی یہ چھ بجد پھر تقریباً ایک بجد پھر زور کی ہوگئے گئے سات گھنٹے دا وقت ہے اللہ کریم فرماند ہے ہار عمل بچ مطفا ہے ہار ذکر بچ مطفا ہے لیکن قبلی والیہ میں تینے درود و سلام بچ مطفا بھی ہو جائے سبحان اللہ کوئی شاہ دا پابند ہے کوئی فجر دا پابند ہے کوئی فجر دا پابند ہے لیکن تیرا ذکر کسے تھا دا پابند نہیں وقت دا پابند نہیں علاقے دا پابند ہیں سبحان اللہ اور کتنے بھی ذکر نہیں ہوتے ذاکر سوندیں نمازی بھی سوندیں صدیب بھی سوندیں ساری کائنات سوندیں یا تیرے درود بھیجڑوارا کدھ ستہی سباہ اللہ لا تاخدہ سنہ تبلا ماشاءاللہ ہما وقت اگر تم جاری ہے تو چکر مصطفا گیاں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال صدی اللہ قادم انظور احمد صاحب چشتی صدی اللہ اللہ تعالی نے جدو بھی میرے لبی کریم دا ذکر پاک صدی اللہ صدی اللہ سباہاللہ بلکہ رب کریں قرآن دی تاریخ کر لگتے پہلے کیا یاسین سبحان اللہ والقرآن الحکیم سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب پھر چھکائی رب اتھو گھر چھڑی کی قادر نہ رہا تکلوں باوجہ کا فسابہ میرے حبیر اسی جن نہیں ہے قدی قدی تُسی آسمان دے فچو بین دے ہو سبحان اللہ یعنی تابدیل کرنے اس قعبہ بیت المقتص تو اٹھا کے ادھرو اٹھا کے ادھر مو کر آنے لیکن پہلے محبوب دی گردن کے سیر اٹھان دے انداز ہو گیا سبحان اللہ یعنی صرف سوڑے تیرا نہیں تیرا سیر ہے لانا بھی ذکر کرنا سوا ہے اللہ اپنے رخیں اور زیاد کیا بات ماشاءاللہ پھیر رہے ہو میرے حبید فسابہ اقتدس گیا کہ علصہ مانی پوری مخلوق آسمان وال میں دیئے تو اٹھا رسول آسمان میں ویڈیو میں دیئے ہر کوئی طرف دیکھتا ہے کہ رسول اندروں میں دے بے شک بے شک اس نے دل کی تیر تے گل کرنا پہا ہے حضور دی آمد تو پچاس دن پہلے چالیس دن پہلے حالی یقیناً حضور دنیا تکیب نہیں ہے شکمِ مادر بے بیجنے تے قابل اکھیڑن واسطے ابراہ ہاتھی اندر لشکر لائے کے قابل اکھیڑن واسطے تباہ و برباد کرنے منسولِ نال مکہ جایا ہے اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں جڑا قابل شریف کی حیثیت تباہ خبت ہو لئے یقا بے دفاع کرنے تیار ہو لئے اس نے آکے مکرد کے اند کی تابرانے اور اس نے حضرت اب دل مطلب حضور دے زیادہ اندیں اونٹ پکڑ لیتے حضرت کے دل مطلب شریف جائے بے کھول اونٹ کیوں پکڑے نہیں اونٹ اس طور پکڑے نہیں کہ میں توڑا قابل تباہ کروں چاننا ہے قابل مٹانا چاننا ہے اے میں توڑا ہوں بے اتنا ہے کہ تُسی مضامت کرو گے روکو گے اگر سامرے آو گے آپ فرمائے نہیں میں اٹھا دی خاطرہ ہے میرے اس دو پکڑے نہیں اس کے طور اٹھا دا فکر قابل کوئی فکر نہیں فرمائے اے ہی تتنوں میں تسمائے کہ جیدہ مالک میں ہوں اُدھا ملو تکڑے تجرہ مالک کا بیدہ اور اُدھا بیدہ اللہ 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 یہ دیکھ رہے کہ اسی کوئی بھی عمل ہے اسو صرف ایک واقعہ سمجھ کے نہیں بلکہ اُدھا حیثیت اور اُدھا حقیقت اور اُدھا اہمیت اور عدمت سمجھے اسی لوگ یہ دیکھ رہے جس حالت پاکستان پورٹکار یہ اُن لوگ چلے گئے کہ جنہ قرمانیاں دیکھ ملک مڑایا سکتا اسی طرح پاکستان لوٹ میں کسی کوششاں اُنہ لوگوں پر یہ جنہ یہ جوانیاں گئیاں جنہ یہ زندیاں گئیاں اولادات تک اُنہ ترک کر کے ملک مڑایا اسے طرح میرے نبی کریم رہو فرحیم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا سکر پارک آپ جکھنے کہ ایک لکچ بھی ہزار انبیاء کا قوال میں کموں میں دو میرے اللہ نے تردیم دیم سے لے سب تے غالب عثمت قملی والے بھی لیکن اس تے باوجود دو نبی ایسے نے جنہا ذکر ساڑی شریعتہ بہت مراہم حصہ ہے اِن قضرت ابراہیم علیہ السلام اور اِن قضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دو حصہ ایک او نبی ہے جس نے سب خدا دی خاطر کار بھی چھوڑے فتر بھی چھوڑے اپنی جوانی آگ بھی ٹھوکی ہے نڈنوے سال دی مرے چرم نے ایک بیٹا دیتا ہے ایک نظر بیکھے الحمدللہ اللہ وہاں بنی ویقیان مولا تیرا شکر ہے بڑے ملے میں نے باپ بنا دیتے اسماعیل میرا پتر بنا چھڑے میں نے ادامہ بنا دیتے پر بڑایا اس ویلی جب میں بزرگ ہو گیا ہوں ویقیان مولا میری جوانی ڈھان چکی بڑا پا ہاتھ چکا او دو میں نے باپ بڑھائی تو رب کریم نے اس ودہ سیاہ جس دا تس ہی کہہ رہے ہو ایک طرف شکریہ آدار کر رہے ہیں ایک طرف جوانی ڈھان جاندہ تے بڑا پیدہ اشارہ دے رہے ہیں تو رب کریم نے فرمایا اس بیٹے میں اتھے بٹھا اس ایمان اتھے بٹھا جتھے سوائے آسمان تے کچھت نہ ہو جتھے پانی نہ کترہ نہ ہو جتھے باپ نہ پیلہ نہ ہو تو پھر یہ اللہ کی جزا مان کے جلتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے معصوم شیخ خان اسماعیل اُدھین جوان اللہ حضرت حاضرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کے جل پہ اتھے آکے بٹھایا جتوارک پوری دنیا دے مسلمان کشا کچھا جا رہے ہیں تم تسکہ جا رہے ہیں میری خاطر میری خاطر کچھ 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 جیلیش اللہ واسطے نکل دے پھر قیامت تک اُنا دے پیرہ پھر چلڑ وارے دے گناہی معاف نہیں مو دے اُنا دے پیرہ پھر نکلان وارے پانی دے واسطے بھی میں فردنیا لوا کے ڈرمہ دے پیسے دوا کے دنیا داریزہ کلا دے محاول اللہ اس جاتے اکھ ہوگئے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ کہ جتہ نبی پھر رگرے اُتھو پانی نکل دے اور قیامت تک دنیا تبرق بنا کے لے جائے گا کدھے کسے بارک کا پانی نہیں رکھیا کدھے کسے نلکدہ پانی سوال کے نہیں رکھیا لوگا زمزم سوال کے رکھیا ایسی ایسے لوگاں جنا سوال کے رکھیا مار گیا یہ کہ سن غسل بھی اسے نہ دکھا جائے ان نتیدہ دیکھنے ہیں کہ جیڑے رب تے اعتماد کر دیں اُنا دے پیران دا پانی بھی انسانہ دیں لے آپ میں سوا پر جائے تو ذکرِ مصطفیٰ ایت ہی میں تم جاتا ہوں جنہ دا نا ساڑی شریعتیں برکرار ہیں حالانکہ اسی نہ کسی یوسری قرآن پلاوہ کسی کتاب دے پابندہ مرنا ضروری کتاب ہے انجیل بھی ہے تورات بھی ہے ضرور بھی ہے ایسی ہکائتیں بھی پابندہ وہ انبیاء ہیں انہوں دی شریعتیں مطاردہ کوئی شخص ہے ساڑے باستے میں لیکن ایک ابراہیم جس دا نا اللہ دی عبادت چار مرتبہ لینا پہنے رحان اللہ کما صلی تعالی عبراہیم وعلا کما بارک تعالی عبراہیم وعلا اے ہی اسی سمجھ ہے یہ کہ جس اکماری میں نے رسول دا باستہ پایا قیامت تک ہر ان کی نماز میں چار باستہ پایا باستہ پایا باستہ پایا باستہ پایا باستہ پایا کہ حضور اکماری عیم تے چلے گئے میں پچھنے حضرت اسمائی ابراہیم تا نا کیوں رہا جا رہا اسی ہر نماز ہی کہہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلا اعلی محمد اعلی محمد اعلی محمد اعلی محمد رحم کر محمد اور اعلی محمد جس طرح تو رحم کیتا ابراہیم تے اعلی محمد تے ایک حوالے ایک سسلے حضرت ابراہیم تے رب نے رحم کی تے اور ساڑھے نبی رب مجسم رب مطلع عالمی بڑھا جائے یہ باستہ پایا جائے باستہ پایا جائے اس خلیل پتر تے بیوی اتھی آباد کہ یہاں سہرا ہی سہرا تھا چٹانے ہی چٹانے تھی ایک حاجرہ ایک بچہ دو وہ ہی جانے تھی کبھی اس سندھ جاتی تھی کبھی اس سندھ جاتی تھی خیانہ تا تھا بچہ کہاں تو فوراں لوٹ آتی تھی ملان اللہ ملان اللہ صرف دو سندھ حضرت حاجرہ اسماعیم حضرت ابراہیم تے چھوڑ کی شام واپس آگئے پتر جوانی چڑھے قربانی واسطے پشکیتے میں تھی بات چھڑی سوالیں کہ ذکر مصطفیٰ کے حق انظر اللہ علیکم ذکر حضرت حسولہ خلیل علیہ السلام نے جس جگہ تے آگ بھی چھلانگ لگائی ہے آج توڑی اور جگہ کسی بھی پتہ نہیں کوئی بندہ ہوتے تشیب نہیں لائے جتے آگ جلا کے خلیل نے سٹے آئے اور آگ گزار ہوئی ہے لیکن جتے خلیل دی بیوی دے پیر لگے ان قیامت تک کوئی حاجی کوئی عمرہ کرنوانا عوضو توڑی اعرام نہیں کھول سکتا جدو تک آجرہ دے پیرہ دے دور نہیں مکمل ہوا جب تک ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک دن شانتیہ نفتہ کر کے دو رکات نفل نہیں پڑے اللہ فرمایا جتھے ابراہیم کھڑوتا رہے ہیں نا وہ دیکھ کھڑے ہوں والے تھاں تھے دو رکعات نفل میں ہاتھ ظاہر تھے واجب کرتے ہیں دیکھیں پورے کعبے دی چاروں طرف جمعات ہوئے گی تو چاروں طرف لو کھڑے ہوں گے ادھر بھی کیونکہ کعبہ سنٹر چوبے گا مشرق مغرب دلو شمال چاروں طرف لو کھڑے ہوں گے نواز پانگے ہو جانے کیونکہ کعبے والوں میں سردہ لیکن نفل دیڑے پڑھنے کواب دے وہ نہ سجے ہوں گے نہ کھبے ہوں گے ابراہیم دے قدم مبارک کے گوھر ہوں گے اس لئے اتنے کہ اتنے قربانیاں دے گئے اتنے کم کر کے اگوی چھال مار کے پتر پیش کر کے ایک بیوی جوان سے نحاصل چھوڑ گے یہ تو رب دا گھر بڑھا کے کھلو گے تو دعا مو کہ میرے مولا اصلا جو کچھ کیتے ہیں تیری خاطر کیتے ہیں اسی کی التجا کرنے ہیں وَإِذْ يَرْفَوْ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاہِيمِ میرے اللہ فرمانے نے جس وقت دونوں باپ بیٹا ابراہیم اسماحیم میرا گھا سامیر کر کے کھڑے ہو گئے ہو گئے اور میری بارگاہ بے کس بنا بچ آتی تھی مولا ربنا تکبل منا اِنَّكَانْتَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ اللہ میں ساڑھی محنت قبول کر لے تو سوڑا نوالا ہے تو دعا مہا قبول کر لے اللہ فرمائے ابراہیم آج تک تو آڈے تولو میں ہی منوائی تو سا میری منیت میں ہی منوائی کہ نو اگوی چھال مارن دو کم دیتا تو سا چھال مار دیتا تو انو اس نویس میں نوے سال دے درمیان پتر دیتا تو سا میری خاطر نگیا پتھا دیتا اِس جوانی چڑے ایسا گلے تے چھلی رکھا دیتا میں کیا میرا گھر پا دے تو سا دونا بڑھا دیتا آج جوادہ سلائے دے کہ منگو کی منگ دے آج رب نے دعا نوستیار دیتا کہ میں دے آنگا تو تو اڈی منگ دیتا دیتا مانگو دونوں کی منگ دے اردتی رب بنا واباسفیہم رسولم منہم مولا گار تھا تیرے یہ سن کو چھے پر یہ دھر بس آ رہی تھے وسطہ ویٹھنے تھے وہ رسولے تھے تجمیل لے آئے نعرہِ تکبیر اللہ حقہ نعرہِ رسال یا رسول اللہ نعرہِ حیدری یا رسول اللہ انہیں دیکھو اس کے کونے کیالیس ہزار نبی اس نبی دی نسل تو فیدہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کو بعد اولادِ ابراہیم کو علاوہ رب نے کسی نبوبت دی اور تین مقام بیان کی تیس وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النبوبَّةِ ابراہیم تو رسولان دا رسول مانگ کے میں ساری نبوبت تینوں دیکھ رہی وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النبوبَّةِ رَبَّنَا وَبَعَسْو وہ تھی کیا کہ رَبَّنَا وَابَسِمْ رَسُولَةِ اتھلاف فرمان دا وَجْعَلْنَا تُجھ کو مانگ کر مانگ لی ساری قائد آئے محان اللہ مقصود ایک کہو گئے اس صحابی جنگ میں اکھ نکل گئے اکھ اپنے مخزن تو بہر آگئے جو لوگ محور تو بار آئی تلیت رکھ کے بار گائے نبوبت جا گیا اتھلاف اللہ آکھ نکل گئے فرمایا جنت لہنی ہے یا آکھ لہنی گئے اور کتی سونے ہیں جنت پہلی ملنی جے تیرا جے ہاں صرف کس ماستے آیا جنت دے تو لبنی ہے تو برکھا دو میں ہوں کانے ہو کے بھیکنی دے گی بھیکنی ملنی جنگ دے تو ملنی جنگ دا بھی انداز ہوں دا کہ بھیکنی پہ نوڑا فان دے کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں دے سکتے اتھے قدی نہیں کسی آکھ ہے کہ فلانا کچھ نہیں کر سکتا فلانا کچھ نہیں کر تو ساڑی ایک مولی صاحب نے ایک اشتیار نکلیا اشتیار تلکھیا سی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی سے امید رکھنا ناگیہ دا ہے اتھے ساڑی ایک مولی صاحب تقریب کیتی ہوئے دے خلاف چنگی ولی سخت انہا کیس کر دیتا لاہوردہ اندر ایک چیمہ صاحب سنگ اس پی بڑا ڈرڈا اس پی انہاں دے کول مولی صاحب مطلب کر لیا گیا کہ انہاں جہاں جی مولی صاحب بڑی سختی کیتی فلان کیتا انہاں زور شور پایا مولی صاحب فرمایا حضرت صاحب تسی کچھ نہیں کر سکتے وہ دا کہ بتائی میں لاہوردہ اس پی یہاں تے چیمہ کامنا مرآتا اللہ کے خزاکے حضرت صاحب اگر میں نہیں پیاندہ اے جنہاں تواڑے ایک رپورٹ کرائی انہاں آتھ یہ کچھ نہیں اُنہاں گئے تے میرے پورٹ لائے کے انکی تھی اُنہاں اشتہار کر کے گئے رکھے گئے گئے رکھے گئے اے آدھرڈے اے آدھرڈے کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے یاد تکو مرآتا اللہ میں نہیں رہتا ہاں تواڑے گلائے اُن چیمہ صاحب یہ بڑے سن اُن مولی صاحب اُن مولی صاحب اُن مولی صاحب ایک اُسی دس سو ایک اُنہاں سوال کر دیتا بھئی فلانا مسئلہ کس طرح مولی صاحب مسئلہ بیان کر دیتا اُنہاں کہ چل چھے ماں کلمہ کلا مولی صاحب چھے ماں کلمہ سوال کر دیتا مولی صاحب کہا سنو اُن کو ملو بھی اشتیار ہے اگل کی مطلب آگے میں بھی تو اُن کو خوش سکھ لیں اسی صاحب آگے کچھ رہا اُساں کیا سرمیاں تکے میں سنجا کرنا تکے گرمیاں تکے میں تکے میں تکے میں تکے میں تکے میں تکے میں مزاق نہیں کر رہا ہے میں تُنہاں سرسنے چاننا کہ جس ترک میں سمجھو کہ آج لوگ امار برباد کر دیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا ازانت کیوں کہہ رہے ہو شاہد انہاں محمد مطول اللہ یہ نہیں آکھو گے کہ ازان نہیں ہوگی یہ نہیں آکھو گے شاہد انہاں محمد رسولت نماز نہیں ہوگی ایا اقناب ہو تو پڑھو گے اور اسلام علیکہ نبی نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی عبادت میں ازانہ میں نال آرہا اس دی حیثیت من نہیں پڑھو گے اور یہ تو میں افترنا چاہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارتجا کر دی اور نال دو میں اللہ فرمان دا میں ازیار فاؤ ابراہیم الکوائدہ من البیت و اسماعیل دونہ ابراہیم و اسماعیل دونے با بیٹا میرا گھر بلند کر کے حضرت رب بنا و باس فی ہم رسول اس ساڑھے نبی تو پونے پنج ہزار سال پہلا گلا حضور تو پونے پنج ہزار سال پہلا حضرت ابراہیم نے اس گھر متعمیر فرما ماشا اللہ انتے پونے پنج ہزار سال پہلا تعمیر کر والے دو عظیم المخبت حضرت ابراہیم نبی نے رسول نے حضرت اسماعیل نبی بھی نے اور رسول جبکہ خود رسول پھراندہ رب بنا وابا سیم رسول اور دیکھ لاؤ کعبہ شریف مکہ شریف سوائے ساڑھے رسول کوئی مکہ دی آبادی سوائے کمری والے رسول پیدا نہیں کوئی نبی پیدا نہیں ہو حضرت اسماعیل بھی شام پیدا ہو حضرت ابراہیم خود بھی شام پیدا ہو چالیس ہزار انبیاء پورے دے پورے انبیاء دے چالی ہزار سب دے سب شام پیدا ہو رہی فقط جناب محمد مصطفی مطیق پیدا ہو لیکن ستر ہزار نبی مکہ دفن رہا ستر ہزار انبیاء کبرہ مکہ چلی حضور شیخ اسلام ابل مسلمین کبر اللہ تب حضرت خاگہ محمد کبر رحمت اللہ آلہ آپ فرمانے لکھ دے کہ ستر ہزار نبی مکہ صال فرمایا صرف ستر نبی تے پرنالہ نزاب رحمت قابض جناب پرنالہ اس تے حتیم دے درمیان ستر نبی دے مد آرہا حضرت اسماعیل تے ماہ آجرہ بھی اسے پرنالہ دے تھلے دہا حضرت موین دی چشتی میری رضی اللہ تعالی شیخ قطب عالم حضرت خاگہ عثمان حارون دی مزاب رحمت اللہ ستر ہزار نبی مکہ تیرے رسول جلوہ کر ہو اللہ اتھے آکے انہا التجا کیتی مولا اسی واپس نہیں جانا اللہ فرمایا بڑا وقت رہدا تے توڑی زندگی مکرم یہ پھر بھی آمد ہوئے گی انہا اتھے دفن اوڑ دے تیرا نبی آوے تے ساڑھا شمار تیرے نبی انتظار کرنے بارے آمد اللہ اتھے خلی دعا منگی اسمائی دعا منگی ربانا واباس بھی رسول اللہ امام علی سن نے فرما دنے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستدلی ہوا ارے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستدلی ہوا ہے خلی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی خرائے تکبیر خرائے صالح جسر عمر نبی صلاح ہے خلی اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اردو رہا مر گر تجھ کو جنت سے کیا نسبت ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی خلان اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی تکیال کرو بیت اللہ ساتھ تو اول افضل جگہ کعبہ شریف ہے لیکن کعبہ شریف تھی پوری حویلی جنت ہو لی اللہ 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 کیا بات ہے ایسا بہت خوری افضل جگہ کعبہ شریف لیکن پورے کعب حویلی وچھ حتیم بھی ہے رکن یمانی بھی ہے حجر اسود بھی ہے مقام ابراہیم بھی ہے صفحہ مروہ بھی ہے مطا پرلالہ بھی لگا کھڑا ملتزندہ درواز دنیا درواز دی لیکن جنت کوئی نہیں جنت اگر ہے کہ میرے محبوب دی مسجد نبوی بھی بھی خوری حضور حرم دنیا دے پینڈے نہ کہ جنت جانے ہی میرے ممبر مزار دے شکار آجا جب رنگ پر ہے بہار مدین آجا رنگ پر ہے بہار مدین کہ سب جنت ہیں نسال مدین ملت نکبی ملت رسال جشن عید ملاد النبی سبحان اللہ ساڑے دینا سانہ دن سانو جنت دی لوڑ نہیں ساڑے لی کافی یہ مدین سبحان اللہ یہ نہیں سمجھ کہ رضور فرمایا ما بین بیٹی و من بری روز ریاض جنہ جیڑا میرے مزار تے ممبر دے بکار میں گیا ممبر تو اتر کے اتر گیا کار چو تک نکل کے ممبر جائیں اے جنہ میرے قدم تھاوانے آدیا جانے جو میں نے اے ہی جنہ جنہ اے ہی جنہ تے چوم ہے قدم مصطفیٰ کے کبھی آتے آتے کبھی جاتے جاتے انہیں اتھے لوگ مزار بھی کر دیں کہ جنت جان بھی لوڑے کوئی نہیں جنہ جنہ جان سا مدینہ جان ہے فاروق آدم بخاری شریف فاروق آدم پہ دعا مگ دے کون پہ مگ دے دے اسلام آدم مسلمین اب عمر ابن الخطاب مولا جی اسلام مضبوط وکھنی تے بنوبر عطا فرما دے اسلام تی تائیت مدد وکھنی تی عمر لے آدم وہ مرد بیار کر دیں کہ اللہ مرد بنی شہادت فی سبیل کا فج الموت فی بلد حبیب کا یہ بخاری شریف کی بارت میں پڑھی یہ فاروق عظم آدم مولا میری گلتے جائے کہ منو ماری تے مدینہ وکھ ہی ماری منو شہادت تیمی پر میں آس پاس نی لینی مدینہ وکھ ہی لین جائے اے میں تے نہیں یہ فاروق عظم جی دے وات مرے نبی فرما اگر میرے بات کوئی نبی ہوں گا کہ عمر ہی ہوں گا لا اگر اللہ نبی عباد میرے بات نبی کوئی نہیں ورنہ صاف نبو ودی ساریاں خوبیاں ایس موضور اِنَّ اللہ یعنف قبل لسان عمر اے عمر تیری زمان دے میرا خدا بول دی او دعا پر مند شاہین سامن مونا پڑھ ساڑھی یا رسول اللہ مدینہ آدھری ہو بے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہو بے یا رسول اللہ ساڑھی اٹھے جائے اکی مدینہ پاک اسی جا جائے اور اٹھے تیرے نہ دی صدا دی مدینہ مدینہ دی گلی ہو وے تیرے نہ دی صدا دی مدینہ دی گلی ہو وے اور اگو بیخ بے بھرے کاس فقیرہ میں تو خود سوڑا کرے فاکر میرے نبی آئی تک کسے منتر نہ کی تی تی کوئی حدیث دی بار جو آ بھرے گاسے فقیرہ دے خود سوڑا کرے مد پاکے ہکتے دسا میں کوئی ایسا صحیح ہوگی ہکتے دسا میں کوئی ایسا ہوگی چھوڑا چھوڑا فکر دنیا کی چھوڑا دین جل دے ہے چھوڑا فکر دنیا کی چھوڑا دین جل دے ہے مصطفی غلام کی چھوڑا فکر دنیا کی چھوڑا دین جل کے ہے مصطفی غلام کی قسمہ تیبہ جل دے ہے چھوڑا فکر دنیا کی فکر ساری دنیا میں وہ ہے تو کہ احمد جس جگہ پہ مجھ جیسے پھوٹے سکھے جل دے ہے چھوڑا فکر دنیا کی جل مدین جل دے ہے مدین شیر کی 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 بات دے میں آپ سے کر رہے ایسا کہ فاروق عاظم مکہ فتح ہو بیا لیکن کیوں مکہ مہاجر مکہ تھی نہیں کہہ لے پھر مدین شریف کیوں آ گئے جب مکہ فتح ہو چکا سکتا کیوں حضور واپس آئے نہیں مدین حضور مکہ فتح نے میرے نبی کریم مکہ فتح حرم بھی داخل حسن نے وایا سکتا کہ فاتح آلم آرہ آرہ لیکن حضور تکبر نے اظہار نہیں حضور حرم جنہیں داخل ہوئے نے امام الانبیاء نے فرمایا کہ کوئی کسے میرے نال آن وڑا دس ہزار نلش کر کوئی کسے مکہ والے تلوان اتھیار نہیں کھانا جیڑا دروازہ بند کر کی کھلوڑ آجا میں معاف کر دوں اس وقت حضور حرم کے جاخر ہوئے نباز کا وقت ہو گیا فرمایا بلال آجا ارسول اللہ کی کر لیں فرمایا جکا بے چھت تک چڑھ کے دان آج دست دیکھ کہ کعبہ اتنا غلام نہیں جتنا نبی غلام بلان دے کیسا کیوں کیتا گیا میرے نبی نے بیت اللہ دی چھت بلان چڑھ آیا فرمایا چل آزام دے یا رسول اللہ آزام دے آگا پر کعبہ تھلے میں جتھ آزام دی بدر میں جو حد میں خند دی جتھ آزام دی میرا مو کعبہ آج کعبہ تھلے میں اتے وان ادھر کعبہ ادھر کعبہ ادھر کعبہ ادھر کعبہ کعبہ بکاوائز تیرا رخ کدھر ہو ملائے تکبیر ملائے رسول اللہ سنائی ملاد نبی زندگا مندور حمد چکچی زندگا جدو بلال نے اچھے ہے کہ یاد صلی اللہ میں ہموں کدھر کر کے اعظام دی نہیں تو بیت اللہ جی رہے اتات سرات لہ کے لا مطا تک بیت صرف چودہ فرد عمارت بیت اللہ نہیں اس سے مدد تی رہے تات سرات رہے گیر اس بیت اللہ دے بات تواف پہ کر دیں تی تی خانے تی نماز پڑھ دیں پھر مو بیت انتر ہی پی کر دیں جی اتری بلنے تی کھلو تی کعبہ اس کے برابر تی نہیں مقابع والے پی کر دیں تو حضور فرما صلی حسن کے بلال جس تی کھلو تی خیدے والے مو کر اتو کر کے قبلہ میرا قبلی با رہے سبحان اللہ اسے واسطے تصیح کہ قبلہ قدم نے جدو میرے نبی نگاہ چکی سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام جدو میرے نبی دا واسطہ پایا ربنا واباس بیہم رسول اللہ جونکہ عبادت و مرکز انہ اول بیت ان بودی للناس للذی ببکت مبارک وحود لیل عالمی ایک کائنات مرکز مہدر اور منبع حکمت منبع عبادت تھی اس واسطے اللہ فرمایا اور جت خلیل میرے حبیدہ نہ چاہی اتھے میرے نبی دے آن وارے غلام تیرے پیرت نکت مکھا رنگے اور ہر نماز چار واری تیرا فتر آدے نبی دے تو گبران وارے آپ جس ایک واری کی تا چار واری ہر نماز ہو سبحان اللہ دیکھا رہے صاحب کہ حضور نے ذکر گروائی میرے نبی پاک دنیا تے نہیں آئے چالیس جن رہن نے جب پنجاب ہے کہ بلکل واضح لکھا گیا کہ حضور ماں نے پیٹ وچن اور عبرہ ہاتھی انہ لسکر عبدالمطلب خیال کریں میں کعبہ پٹر لگا تے کھلو کے آپ نے بزرگا اس پرانے مرکز دا حشر رکھ آپ فرما دیں جب صویر تے کھڑا ہو گیا اس نے ہاتھ ہی چھوڑے جب اس ہاتھ ہی چھوڑے رب کریم نے ابابی چڑیا جہدہ پرندہ او چھوڑ دے لے کھوڑ سبحان اللہ قیف فعال رب کا کہتے رب میرے نبی دی پیداش تو پہرے دی گل پہ کردہ پرندہ سوڑے کیا تُو نہیں دیکھے تیرے رب نے کیا شرکیتا ہاتھیا ہاتھ دو گلہ کر گیا تسا نہیں دیکھ نبی دی علی آئے نہیں تا رب گل کھول دی بھئی تُو روڑے نہ پائے تُو اے گو بکھے تے پچھو بکھے تے گو نہیں دی دا اے اے ماد پیٹ تب منظر وین دا آدم اللہ بڑھا لگ گل کی تیس یاد کر میرے حبیب جو دعا کیا تیرے رب نے فرشتیان ہوں کہ انی جائل بے شک میں بنان لگا جی فیل ترتی تے خلیفہ اور بنان لگ آندھا سوڑے یاد کر تیرے رب باکشا خری تیرے یاد اسے مکران جان دان جی رب بہت خوب یاد کر اس وقت یاد کر اس وقت کیوں کی از از کال رب للملائک دین جائل فیل ارض خلیفہ انم تر کیا تُو نے کیا کیفہ فال اکن کیتا رب رب تیرے نبی اصحاب الفیر استبا ودور قاضی صنع اللہ پانی پتی تفسیر مذہر ساڑھے ملک دے اہل حدیث علماء آل حدیث کی خدمات کے حوالے سے کتاب جی فرست لکھی اسے قسم اہل حدیث لکھ ہے کہ قاضی صنع اللہ پانی پتی اہل حدیث اہل لکھ دے حدیث نہیں بارا شامل کی تا کہ حدیث ان لکھ دیں کہ جن سارے ہاتھ تھی قاب وال گئے رب اوہ پیلا دا لشکر چھوڑ دیتا انہ دے مو دے پتھر سی ترمی ہم پی خیجار سرگیل سرگیل کہنے چن دن پتھر رب آدھ میں انہ دے مو دن پتھر پائے اور انہ تو بمبار مٹی ترمی ہم مار ہاتھ ہی ہن فاجہ دانے چھڑ دیو دانے وکھر ہو جاندے بھوسہ وکھر ہو جاندے اللہ فرمان دا سا اے میں چھار کے رہ دیتے لیکن سارے ہاتھی مر گئے ہاتھی برباد ہو گئے مٹی ہو گئے ایک ہاتھی جیڑا بندہ آتھی سیدھا نام محمود سی اقاب وال نہیں جب سبیر وال دور حضرت عبد المطلق کھڑتے ورود دادہ کہا آتھ پیران ہندے سارے ہاتھی ادھر گئن کے اوپ تباہ ہوئے کہتے ایک جیودہ میرے دور آ رہا آ دے قریب آ کے آ دے پیری ڈگ پہا آ پیران ہو گئے پہلے کھول گیا کہتے کعب آ پھٹڑا احسان کہ میرے پیران دیگر والا کیوں گئے پہ جیودہ فرما در میرے دل ٹھیا آ آ ہاتھی سر جا کے بول پیا آ دے سوڑ گھمران اسلام وعلا نور لذی فی سہر گیا عبد المطل سناف قاضی مذہور بچ تسار بے زبان ہاتھ تھی حیوان ہاتھ تھی کعبے کے حملے لئے استعمال رون وڑا ہاتھ تھی بول پہ آئے جب نبی دل دانہ پریشان ہو گیا کہ میرے پہ نہیں کیوں نہیں گیا کہ صرف اسلام علی نور اللہ سوئے میں تینوں نہیں میں اس نور دی سلامی کرنا آیا گیڑا کچھ متر تیری مک تھی بجھے ٹھہر آرہ یعنی حضور دے ذکر دے حوالے نار اتھو نہ لکھے اب سارے ہاتھ ہی مر گئے اس ہاتھ ہی ایک پتھر بھی نہ بجے جس نبی دے دادے دے پہت ہوئے محفل محبوب میں ارتگاہ شروع کی تھی کہ حضور دے ذکر دے حوالے نہ میرے رب کوئی بھی حکم دتا تھے پہلے مصطفیٰ دی کسی عداد تذکر کر گئے یہ نبی کریم عبادت نہیں کھڑو دن تے پہلے اللہ فرمائی ایوہ المتصم ملکم اللہ ایوہ کملی اور کے راتی کیام کر مال میرے نبی تشریف فرمان تے بیٹھے چادر کر کے بیٹھنا اللہ فرمائی ایوہ المتصر ایوہ ایوہ چادر اڑنوارے کھڑا ہو جاؤ تا سیاس کی سوڑا بیٹھا ہے جب کھلو گیا تے فرمائی اللہ یرا کہی نہ تکو سوڑے یا تُو کھلوتا رہو میں تنو ہی بیندہ رہو سوڑے جتنی دل تُو کھڑا رہو میں تنو دیکھا گا سوڑا اس سوڑے قبر تیو سوڑا سوڑا کھوٹیا پیسن سب انیان سوڑے میں تنو درمہ اے سورت شالہ سوڑا پیش نظر رہے وقت نزا تیروز حشر جب موضہ وقت اے سبز گمد والے مقبول دعا کرنا اے سبز گمد والے مقبول دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا مرہ تکبیر دعا کر نرہ رسال سوڑا رسل عظم عدن نبی زندہ روح یاد مصطفیٰ ایسی یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں قسم ہو کہیں لے کر دل تو ہے مدینے میں میرے نبید ذکر نال میرے رب نے ہر واقع اچھے رہے محبول مگوا پڑھا اللہ محبول داستے جیڑا تیرے پڑھائے گا اجیب و دعوت ادائی زادہ پھر او التجاہ لی لبا تنی لے گا میں پہلے ہی قبول کر لہا شرط ہے کہ تین رہے گا تیرے باہر نہیں کہتے ہوں دیکھنے کئی لوگ آجتے بھی جاندے تنہی بھی کر دیں لوگ رستے چاہ دیں کہتے کوئی پیر فقیر نہیں تو ہی تھے وہ کبرہ چمدے پہ ہوں دیں ہے ہی تھی کوئی نہیں حالانکہ سوال اللہ بھار کے جنہ داخل ہونا بند کر دیں خواہ نظر آ جائے کہ اللہ بند بند اُتھے آنکھ کی کرنے کونے چک پتھر لگ گئے انہوں چمڑے ہیں حجر اسور کے تھے کہ پیر فقیری کو نہیں تھے پیر کام ستا تے پہ آگیا اس پتھر تا کی آل جنہ سارے ہیں چمڑے نبی 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 مشرق ہو گیا پتھر آجی صاحب ہو گیا تو آل ہو گئے وہ تھے کیوں چمڑے فاروق آدم کھلو کیا پتھر میں جان نبی تین کی منا سارے خادل پر نہیں فرمان کہ خدا ہی جان لتا ہے کہ نیت کی دھر کی ہے کسی دی عادت چمڑے کسی دی عادت اور اس چودہ سو اٹھائی سال پہ پہ چودہ سو اٹھائی چودہ سو اٹھائی سال پہ پہ لے حضرت آدم جنت نعر لے نوح علیہ سلام نے رب کریم نے جبل بی کبیس سے چھپا دیتا حضرت ابراہیم نے اس پتھر نے آواز دیتی میں ایتھے اے پھر آکے لائد دیتا گیا اس پتھ دا کبال دیکھو انہوں آگل نہ ہوتے آگل نہیں لگے بشت بھٹی سو دیو ہر شاہ سو جائے گی پتھر جیسر نہیں ہو گا پانی سو دیو 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 نہیں پانی سو دیو دیو نہیں اور دا تیسرا کبال ہے کہ سردیاں گرمیاں اٹھن پیر سردیں لیکن حجر سو جدو بھی ہاتھ لاؤگے تھنڈا تھار ہوگئے اے اوڈی علامات نے میرے نبی فرمایا قیامت تو پہلے جدو قیامت بپا ہوئے گی میدان معاشرے چھے اے میری امت دا گوا بڑھ کے آ جائے گا اے ہر بندے میں پچھانے گا ملہ خضر یاد پہ جان گئی محمد سرور پہ جان گئی اللہ اے دان بھی لگے گا بندے دی پیتھان نہیں کرائے رب اتھر روئی شان دی دی جس واسطے خلیل جور پھلا کے میں مغدہ سی مخطبال ہوں کتنی پہ قیامت عطاف رہی سبحان اللہ بلکل واضح واقع ہے کہ قیامت دن ایک آدمی گرنہ وال فرشتے لگا رہے ہوں گے تو حضور دی کے فرمان گے اس کیوں پھر رہے ہو گے اور دی یاد سلی دی کلے کچھ نہیں فرمان گے پھر لے واپ حضور فرمائے کھا وان گا پھر لے واپ تراز ترکھن نہیں فرمائے ہون کی ہو ہے وہ فرشتے جواب دی لگن گے تو بندہ بولے گا رسول اللہ جی تھے میں لے چل لے سن میں اٹھ ہی گانا سی انہا کوئی ڈنڈی نہیں ماری لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ تو آڑی کا آز نے اور تراز پہ لے آکے اسے میں آگے تُلے آگے تُلے نکمہ صحابہ تو آگے تو حاری صحابہ تو حضور آپ نے جی چکا گا تکڑا کر ڈنگ فرمایا ایک جگہ تے میرا نا آیا کہ تیرے مو صلی اللہ صلی اللہ نہیں کر رہی ہر سہ فرشتے لکھنے پہ لیکن درود ایک ایسا رسالہ یا صلی اللہ حیدری رائی تو میری دعا ہے کہ میرے مولا محمد اسماعیل مغل کے سالانہ پروگرام میں بور بڑھنا آتا فرما جنہ مہمانان گرامی او تُس عبا نے اسے شرکت کی تھی آج کوئی بھی خالی جھولی واپس نہ گائے خصوصا جنہ میں دعا چرسہ ملاد دونے پھر دودھا بھی ملاد دا ہوئے گا اس عج ملاد دی مطمولیت دی خیرات ملک حبید خان صاحب دی جھولی مراد نہ بھر دے جتنے بھی سائر ریچے نہ کوئی خالی نہ لٹائی آخر دعوی سبھ 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 سبھ